پنجاب میں بارشوں کا سب سے لمبا سلسلہ داخل ہو چکا ہے جی ہاں یہ سیزن کی سب سے بڑی بارشیں ہیں پنجاب کے کن شہروں میں بارشیں ہوں گی کن ازلا کے اندر ہوں گی مکمل تفصیل آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگوں سب سے پہلے آپ نے چینل لازمی سبسکرائب کر لینا ہے فائدہ کیا ہوگا تمام ویدر اپ ڈیٹس آپ کے پاس فری میں پہنچ سکیں گی سو چلیئے ڈسکاس کرتے ہیں سب سے پہلے شروع کرتے ہیں میدانی علاقوں سے تو میدانی علاقوں کے اندر ڈیرہ غازی خان ہے راجنپور ہے لئی ہے کوٹدو ہے ملتان ہے رہیم جہر خان ہے ساتھ کا باد ہے ساہی وال ہے بہاول پور ہے بہاول نگر ہے یہاں پہ بہت زیادہ آندھیاں چلیں گی بہت زیادہ یہاں پہ طفان آئے گا یہ نہیں پنجابی میں جس کو ہم جکھڑ کہتے ہیں جکھڑ چلے گا اور یہاں پہ چند مقامات پر زالہ باری بھی ہوگی ہاں مصلہ دھر بارشیں ہوں گی یہاں پہ لازمی ہوں گی اگلے ساتھ روز کے اندر یعنی لازمی بارشیں ہوں گی پر یہاں پہ آندھیاں زیادہ چلیں گی طفان زیادہ چلیں گے اب خیطہ پٹھا کے بات کرتے ہیں یعنی راول پنڈی ڈیویجن ہو گیا چکوال ہو گیا یہاں پہ اٹک آ جاتا ہے میاں والی کا بارڈر آ جاتا ہے وہاں پہ اور سو یہ سرگودہ کیسا ہے یہ پورے علاقے جو ہیں یہاں پہ مصلہ دار بارشیں بھی ہوں گی بڑی زبردست بارشیں ہوں گی راول پنڈی کے قریب قریب جتنے بھی ازلائیں ہیں ڈیویجن ہیں یہاں پہ تقریباً ففٹی سکسٹی میلی میٹر کی بارشیں ہوں گی بڑی بارشیں آ رہی ہیں یہاں پہ اور اول آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اس سیزن کی سب سے بڑی بارشیں ہیں اسی طرح دوسری طرف دیکھا جائے تو پہاڑی علاقے ہیں یعنی پنجاب کا جو دوسرا بارڈر ہے مری والی سائیڈ مری کے جتنے بھی ازلائیں اور مری کے علاقے ہیں یہاں پہ ایک تو بارش ہوگی دوسرا برف پاری ہوگی یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس سیزن کی آخری برف پاری ہوگی یہ لاس ٹائم ہے اور جس کی وجہ سے پنجاب کا پورا جو اورال ٹمپریچر ہے وہ ڈاؤن ہو جائے گا جہاں پہلے پچیس اٹھائیس ڈگری تک ٹمپریچر پہنچ گیا تھا اب وہ دوبارہ بیس ڈگری اٹھارہ ڈگری کے قریب آ جائے گا سو دوبارہ ٹھنڈ بڑھ جائے گی رات کے اوقات میں آپ کے پاس دس ڈگری آٹھ ڈگری کے قریب ٹمپریچر آ جائے گا جو کہ کافی ڈاؤن ہے سو اگر ٹن ڈگری ہے رات کے وقت تو ٹھیک ٹھاک آپ کے پاس ٹھنڈ ہونے والی ہے سو یہ بارشوں کا جو لمبا سلسلہ ہے اسے ایک فائدہ بھی ہوگا پنجاب کے اندر آپ کے روزیں ٹھنڈے ہو جائیں گے اگر یہ بارشیں نہ ہوتیں تو ٹھیک ٹھاک گرمی سٹارٹ ہو جانی تھی چونکہ فروری اینڈ ہو چکا ہے مارچ کا آغاز ہے مارچ ویسے بھی موسمیں بہار ہوتا ہے سپرنگ سیزن ہوتا ہے اس کے اندر آپ کہہ سکتے ہیں کہ دھوپ نکلتی ہے ٹھیک ٹھاک دن کے وقت اور ٹھنڈ ہوتی ہے پر یہ جو ٹھنڈی ہوائیں آ رہی ہیں کشمیر والی سائیڈ پہ مری والی سائیڈ پہ چونکہ برف باری ہو رہی ہے سو اس وجہ سے آپ کے ہاں بے شک سورج نکلے بھی صحیح پھر بھی موسم ٹھنڈا رہے گا موسم خوشکوہ رہے گا سو آپ کے روزے بھی اچھے گزر جائیں گے پنجاب والوں کے روزے بھی بڑے زبردست گزر جانے ہیں کیونکہ یہ پورا مہینہ ہی موسم اچھا رہے گا ٹھنڈی ہوائیں چلتی رہیں گی برف باری کی وجہ سے آپ کے پاس زیادہ آپ کو گرمی فیل نہیں ہوگی زیادہ روزہ فیل نہیں ہوگا ویسے روزے کی جو ڈیٹ ہے وہ تقریب رمضان کا آغاز دس ماہ سے ہو رہا ہے یعنی ٹینتھ ماہ سے تقریباً روزوں کا آغاز ہو جائے گا